ایپیسو نمبر 156 کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور یہاں کہہ رہی ہوتی ہے فوجین چین تم اور تب ہی اچانک دھیر ساری لڑکیاں فوجین چین کے پاس آ جاتی ہے اور چلاتی ہوئے کہنا لگتی ہے اے کیا تم ایک اسٹار بننے جا رہے ہو تو کیا تم پلیز مجھے کارٹرگراف دے سکتے ہو اور پھر دوسری لڑکی کہتی ہے سچ میں تم نے بہتی بڑی اڈانس کیا تو کیا تم مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہو اور ان سبھی کو یہ سب کرتا دیکھ فوجین چین گھسے سے کہتا ہے تم سبھی لوگ یہاں سے چلی جاؤ اور وہ سبھی لڑکیاں فوجین چین کو اس طرح دیکھ کہنا لگتی ہے آخر کار تم ہم پر کیوں چلا رہے ہو اور پھر دوسری لڑکی کہتی ہے کیا یہ اس کا کسی ٹائپ کا ایروگینٹ ہے اور تب ہی ایان ان لڑکیوں کو فوجین چین کے پاس سے الگ کرتی ہوئے کہنا لگتی ہے تم سبھی لوگ یہ سب کرنا بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ اور پھر وہ فوجین چین کا ہاتھ پکڑتی ہوئے کہتی ہے وہ کوئی سٹار نہیں ہے اور اس کی شادی ہو چکی ہے اور چلو ہنی چلتے ہیں اور یہ کہہ کر وہ فوجین چین کو کھچ کر وہاں سے لے جانے لگتی ہے اور وہاں کھڑی لڑکیاں کہنا لگتی ہے یا ارے نہیں اچھے ویکتی ہوں شادی شدہ ہوتے ہیں یا پھر گے اور وہیں فوجین چین اسمائل کرتی ہوئے من میں کہہ رہا ہوتا ہے یا تم مجھے کس کر پکڑ لو اور مجھے کبھی خوش سے دور مت کرنا اور وہیں پیچھے کھڑے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کیا ان دونوں نے اتنی کم رمر میں شادی کر لی اور پھر اور کوئی کہتا ہے کیا اس کے جیسا اور کوئی ہے یہاں پر جو اس کی طرح دکھتا ہو اور پھر فوجین چین یان سے کہتا ہے یان کیا تم پاگل ہو چکی ہو اور وہیں یان غصے سے کہتی ہے نہیں پھر فوجین چین کہتا ہے تو پھر کیا تم کو ان لڑکیوں سے جلن ہو رہی ہے تب یان غصے سے کہتی ہے بالکل نہیں تب فوجین چین کہتا ہے اور ویسے یان تم کو میرا ڈانس کیسا لگا تب یان کہتی ہے بالکل بالکل بکواستہ تمہارا ڈانس اور پھر وہ غصے سے من میں کرنے لگتی ہے فوجین چین کا ڈانس دیکھ کر وہ سبھی لڑکیا پاگل ہو گئی اور وہ اس سے شادی کرنے کو تیار ہو گئی اور پھر فوجین چین یان کو پیچھے سے گلے لگاتی ہوئی کہتا ہے یان مجھے معاف کرنا اور اب میں صرف تمہارے لئے ڈانس کروں گا ٹھیک ہے اسے ایسا کرتا دیکھ یان کہتی ہے رک جاؤ فوجین چین پھر فوجین چین کہتا ہے لیکن یان تم کسی اور ویکتی کی تعریف نہیں کر سکتی مجھے اس سے بہتی زیادہ جلن ہوتی ہے تب یان کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے اور ویسے کیا فوجین چین تمہیں سچ میں ڈانس کرنا آتا ہے لیکن مجھے اس بارے میں بالکل بھی نہیں پتا تھا پھر فوجین چین کہتا ہے فو گروپ کے اترا دکاری ہونے کے ناتر مجھے اس سب کو سیکھنا ضروری تھا اور میں نے اسے کرنا اپنا پہلا کرتا ہوئے سمجھا اور اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ سب سیکھ کر اچھا ہی کیا اور اگلی بار میں تمہارے لئے پیانو بجاؤں گا یان اور پھر یان کہتی ہے ٹھیک ہے فوجین چین لیکن تم یہ بات مد بھولنا تب فوجین چین کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے یان میں یہ بات نہیں بھولوں گا اور اب چلو گھر چلتے ہیں اور گائز جزی کی ساتھ اپیسو نومر 156 یہاں انڈ ہوتا ہے ملتے آپ کو جلدی نیکسٹ اپیسوڈ میں